ہلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یار یہ سٹار کلکس نام کی جو سائٹ ہے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا یہ ٹوٹل فیک اینڈ فراڈ سائٹ ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی کیسے آپ اس سے پیسے کچھ نہ کچھ وڈرا کروا سکتے ہو جی ہاں دوستو مجھے بھی فائنلی کوئی ایک سال لگایا ہے انہوں نے مجھے ایک ٹرانزیکشن کر دیئے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جی انہوں نے جو مجھے پی آؤٹ دیا ہے یہاں پہ میں پی آؤٹ ہسٹری پہ جاتا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ 10 ڈالر جو ہے انہوں نے مجھے آخر کار ٹرانسفر کر دیا خیر میں نے اس سے کئی زیادہ پیسے پہ لگائی تھے پہلے میں نے اس پہ لگائی تھے 30 ڈالر اور اس کے بعد میں نے اس پہ لگائی تھے 50 ڈالر لیکن ملا کچھ بھی نہیں اور فائنلی جو ہے یہ 10 ڈالر مل گیا ہو سکتا آپ کا بھی یہ ایشو آ رہا ہو کہ کافی عرصے سے آپ ٹرائے کر رہے ہو لیکن آپ کے جو ہے اماؤنٹ نہ مل رہی ہو تو یار کچھ نہ ملنے سے ایٹلیس کچھ ملنے ہی بہتر ہے یہ انہوں نے کافی ٹائم لگایا تقریباً ایک سال لگا دیا پھر جا کے مجھے جو ہے اماؤنٹ دیا یہاں پہ دیکھو میرے 63 ڈالر جو ہیں ابھی بھی پینڈنگ ہیں یہ ابھی تک مجھے نہیں ملے لیکن کوئی نہ کوئی چانس تو مل ہی گیا مطلب کہ نظر تو آ رہا ہے چانس کے بھائی پیسے آ سکتے ہیں تو یار اس سے پیسے میں نے کس طرح سے ویڈراغ کروایا آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں اور کیا کیا میتھڈز میں نے یوز کی ہے وہی میتھڈ آپ یوز کر کے سٹار کلک سے پیسے ویڈراغ کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور چانس ہے کہ آپ کے پیسے کچھ نہ کچھ تو آئی جائے گا تو یار آپ بھی اگر سٹار کلک کو یوز کر دے تو آپ کو انٹر فیس کی تو سمجھ ہوگی تو میں مجھے اتنا زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھو یہاں بھی ہمارے اکاؤنٹ کے جو بھی ڈیش بورڈ اس کا سارا جو ہے ڈیٹیلز یہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں یہاں سے ہم ایکسس کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو اکاؤنٹ سیٹنگ ہے اکاؤنٹ سیٹنگ پہ جانا ہے مائی سیٹنگ پہ جانا ہے جو سٹیپس میں فولو کر رہا ہوں اس کو آپ نے فولو کرنا ہے وہی سب کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایڈٹ پروفائل کر کے اپنی پروفائل ایڈٹ کر لینی ہے اپنی ساری ڈیٹیل ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ دوسرے نمبر پہ دیکھو بینک اکاؤنٹ پہ جا کے اپنی بینک انفرمیشن ایڈ کر دینی ہے لیکن پاکستان میں یہ بینک بھی ڈیل نہیں کرتا ہے ان فیکٹ یہ کسی بھی کنٹری میں بینک میں آگے سے آپ کو ایک ای میل دیں گے کہ بھائی اس بینک کو ہم سپورٹ نہیں کرتے دراصل یہ سائٹ اصل میں دیکھا جائے تو ایک سکیمنگ سائٹ ہے جو کہ آپ کا ٹائم لیتی ہے آپ سے پیسے بھی لیتی ہے اور بدلے میں آپ کو پیسے رولا رولا کے واپس دیتی ہے اور پورے بھی نہیں دیتی ہے خیر اس سائٹ میں میں آپ کو بار بار یہی کہوں گا کہ سائٹ میں کبھی پیسے انویسٹ مت کرو اگر آپ کے پیسے فسے ہوئے ہیں تو جس ویڈرہ کروانے کی کوشش کرو کچھ نہ کچھ ملی سکتا ہے تو یہاں پہ دیکھو پی آؤٹ سیٹنگ پہ جانا ہے اس کے بعد آپ نے جو پی پیل کا اکاونٹ ہے وہ پی پیل کا اکاونٹ لگا کے یہاں پہ لاغ ان کر کے نیچے جاؤ گا یہاں پہ دیکھو ایک option آ رہا ہوگا آٹو پی آؤٹ اس کو آپ نے جو ہے انیبل کر لینا ہے آٹو پی آؤٹ کو انیبل کر کے سیف کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو ہے یہ آپ کو transaction دیں کیونکہ میں نے سے پہلے اپلائی گیا تھا یہاں پہ میرے پاس ایمیل آئی بھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی ہے سٹار کلکس کی طرف سے ایمیل آئی ہے یہاں پہ لکھا ہے ہیلو تابی شریشید کہ بھئی آپ آٹو پی آؤٹ لے رہے ہیں لیکن آپ نے جو ہے پریفر میتھرڈ نہیں سیلیکٹ کیا ہوا تو اس وجہ سے آپ کو پی آؤٹ نہیں ملا ٹھیک ہے تو آپ کا پی میرا آٹو پی آؤٹ بھی بند تھا جس وجہ سے جو ہے مجھے ان کی جو ہے مانٹ نہیں ملی پھر میں نے اسے آن کیا تو خود با خود انہوں نے کچھ دنوں بعد جو ہے مجھے ٹرانزیکشن کر دی وہ بھی صرف دس ڈالر کی لیکن اس سے زیادہ میرے تو کھا لیے انہوں نے اچھا اس کے بعد ہم اپنے اکاؤنٹ کے واپس میں سیٹنگ پہ جاتے ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا تھا تو سب سے پہلے میں نے یہ کیا تھا اپنے پیمنٹ نکلوانے کے لیے ویڈرہ کرنے کے لیے یہاں سے میں پی آؤٹ پہ گیا تھا تو ریکویسٹ پی آؤٹ میں اچھا اس میں ایک چیز بڑی بہترین ہوگی ہے کہ جب پیمنٹ میتھڈ سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یونین پہ بھی آیا چکا ہے تو یونین پہ کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان میں یونین پہ موجود ہے اس کے علاوہ نہ پی پیل ہے نہ بٹکوین ہے بینک ٹرانسفر آفکوس ہے لیکن بینک ٹرانسفر یہ پاکستانی بینک میں ڈیل نہیں کرتے یو ایسے کے بینک میں ڈیل کرتے ہیں تو یو ایسے کے بینک تو ہے نہیں میرے پاس تو ویسٹرن یونین تھا تو میں نے ویسٹرن یونین سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ 63 جتنی بھی اماؤنٹ میں نکلوانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں نے ٹرانسفر پہ کلک کر دیا اچھا یہ پہلی میں کر چکا ہوں جیسے ہی میں نے ٹرانسفر پہ کلک کیا تو انہوں نے مجھے ایک میل سینڈ کی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میل کا آپ نے جواب کیسے دینا تاکہ آپ کی اماؤنٹ آپ کو مل سکے یہ سارا سیٹ اپ کرنے کے بعد آپ کو جو میل ملے گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی یہاں پہ لکھا ہے سٹار کے لکھ اوپر نیچے لکھا ہے ہیلو تابیش رشید ٹھیک ہے دیورنگ دا ویرفیکیشن یور اکاؤنٹ کم تو اٹینشن ایک نومک پروفائل واز نوٹ فلفلی اب انکینہ ایک ریکوائرمنٹ ہے یہ اب آپ کو انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے نہیں بتاتے ٹھیک ہے یہ ریکوائرمنٹ ہی اصل میں آپ کی اماؤنٹ پھسا دیتی ہے ٹھیک ہے یہاں میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے پرنٹ آؤٹ لینا ہے اس کے بعد فل کرنا ہے پین اور مارکر کے ساتھ اور واپس اس کو ایڈریس پہ جو ہمارے جو یہ ای میل ہے ای میل ایڈریس پہ واپس میل کر کے ہمیں دینا ہے نمبر وان بھی آپ نے کیا کرنا ہے ایک نومک پروفائل ٹھیک ہے ایک نومک پروفائل کو فل اپ کرنا ہے ایک نومک پروفائل کون سا ہے یہ والا یہاں میں دیکھو انہوں نے ایک نومک پروفائل دیا یہ ایک فارم دیا ہوا ہے اسے میں ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ ایک ایک نومک پروفائل ہے یہاں پہ جو ہے اپنے فرس نیم لاس نیم اپنی تمام انفرمیشن جو کہ اس سے ریلیٹی ہے یعنی وہ ساری انفرمیشن دینی ہے دوسرے نمبر پہ دیکھو آپ کیا کرنا ہے یہ آپ نے ساری انفرمیشن بائی ہند فیلپ کرنی ہے اس کا پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے سکین آئی دی کارڈ کارڈ کپی ٹھیک ہے ٹرانسلیشن ان انگلیش انگلیش میں آپ کا جو آئی دی کارڈ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انگلیش میں آپ نے ان کو سینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ گوگل پہ گوگل لینس پہ اپشن ہوتا ہے وہاں سے آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں دیکھو آپ پروف آف ایڈریس فون بل الیکٹریسٹی بل تو میں نے اپنی سین میں الیکٹریسٹی کا بل جو ہے وہ ان کو سینڈ کر دیا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ کریڈٹ کارڈ کی سٹیٹمنٹ وغیرہ بھی مالب جو بھی یہ پروف کرے کہ بھائی آپ اس جگہ پہ جو اپنے ڈیٹیلز میں ایڈ کیا ہوا اسی ایڈریس پہ رہتے ہو یہ پروف کرے اس کے بعد فائنل چیز آتی ہے ٹیکس آتھارٹی کنفرمیشن تو ہر انسان کا ایک ٹیکس کنفرمیشن ہوتا ہے ہر انسان کا جو مطلب ہوتا ہے اس میں آ رہا ہوتا ہے تو وہ آپ نے بنانا ہوتا ہے کچھ ڈیٹا آپ نے سائی گورنمنٹ سائٹ سے کولیکٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ پورا کریٹ کر کے ان کو دینا ہوتا ہے اب وہ ٹیکس آتھارٹی فارم تو میں دکھا نہیں سکتا کیونکہ یوٹیوب کی پولیسی کے خلاف ہے پرسنل انفرمیشن شیئر نہیں کر سکتے ٹیک ہے لیکن آپ کو اس ٹیکس آتھارٹی کنفرمیشن جو بھی آپ کا آپ کو آپ کا اپنا چاہیے تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو میں جو ہے میں آپ اپنا یہاں پہ نمبر جو ہے لکھ دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ آسانی سے کبھی بھی مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ سکو تو میرا نمبر ہے 03 میں انٹرنیشنل فارم میں لکھتا ہوں تو یہاں پہ لکھنا ہے 92 یہ میرا واتس اپ نمبر ہے آپ کال وغیرہ مت کیجئے گا صرف واتس اپ کیجئے گا واتس اپ پہ آپ کو رسپونس ملے گا تو یہ میرا نمبر ہے اس پہ آپ واتس اپ پہ مجھے 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 پوچھ سکتے ہو اس کے علاوہ آپ انسٹراغرام پہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہو تو یہاں سے آپ نے یہ ساری انفرمیشن ایڈ کرنی ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ لکھا پلیز سینڈ اس ڈاکومنٹ آنلی ان انگلیش اور ریڈی ڈاکومنٹ پلیز نوٹ پروائیڈنگ فیک ڈاکومنٹ ریزلٹ کلوز یور اکاونٹ اگر آپ نے کوئی غلط چیز بیٹھ دی تو یہ کلوز کر دیں گے تو یار اتنی کنڈیشن انہوں نے رکھی ہوتی ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں یہ کوئی اسمان سے پیسے توڑنے لگے اور لیتے ہوئے پیسے کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی تو میں نے بھی انویس میں کیا تھا ایک موچھوں والے چول سے یوٹیوب کو دیکھ تب میں یوٹیوب نہیں بناتا تھا کوئی ایک ڈیٹھ سال پہلے کی بات ہے تو انہوں نے میرے پیسے پسا دیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ مل بیک کیا 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 آپ جانے ریپلائے میں یہاں سے ریپلائے کرنا ہے ریپلائے ریپلائے میں جانے اور جا کر ریپلائے ریپلائے کر دینے اس کے بعد آپ دوسری والی ایمیل بیجیں گے یہاں پہ لکھا ڈیئر تابیت قریشی جو بھی میری ایمیل ریڈیس ہے وہ لکھی ہے thank you for reaching اور our team is ماذا یہ این کا میل مجھے پہلے بھی آیا تھا لیکن پیمنٹ انہوں نے ایک سال بعد میری ریلیس کی ہے اور میری کیا پیمنٹ ریلیس کی صرف 10 ڈالر دی ہیں وہ بھی مر مر کے make sure you check یہ ساری انفرمیون انہوں نے کیا جی بھئی اس پہ لکھا ہو ہے کہ بھئی آپ کا ریکویس نمبر یہ ہے اور آپ کوئی نمبر آئے گا دو سال بعد آپ کو پیسے ملیں گے تب تک آپ بھول بھی چکے ہوگے یہ سارا بکواس ہے لیکن پھر بھی ایک چانس ہے کہ آپ کی پیمنٹ وڈرا ہو سکتی ہے کچھ نہ کچھ تو آہی سکتا ہے تو یار میں آپ کو بس